بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ نمبر پندرہ ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب رکھوٹ کر رہے ہیں دارک ایڈوینجر مصنف سید علی حسن گیرانی آواز ارفان بٹ یہ کتاب آپ کے لئے بکشیر پاکستان اوڈیو نیجری کی جانے سے پیش کی جا رہی ہے دینے کتابوں اور معلومات کے لئے آپ راپڑا کر سکتے ہیں 03002919600 تو آج سنتے ہیں پارٹ نمبر پندرہ صفحہ نمبر 313 ہاں ڈوکٹر صاحب معصد باق نے ہمیں ویسے بھی بیبت کر دیا ہے اسے پہلے کہ وہ اپنا کوئی اور وار کرے ہمیں یہ جزاں چھوڑ دینی چاہیے کرمن فریدی نے کہا عمران نے بھی دائیت میں سر ہلا دیا اب سب تیزی سے پیر آگے بڑھے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کلھاڑے اور شکاری چاکو تو باہرحال موجود تھے جگل میں کاریٹی بڑھ چکی تھی کیونکہ سیپیر کا وقت گزر سکا تھا ان کے پاس روشنی کرنے کا کوئی اندزام نہیں تھا تکاوٹ ہونے کے باوجود سب ہی معصد باغ کو کوستے ہوئے ایک دوسرے سے قدم ملاتے کسی محفوظ جگہ کی تلاشتے تھے آخر کار مزید ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک کھلی جگہ نظر آئے جہاں ایک تشمہ بھی بیار آتا سب یہاں روک گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر کھانے کی چیزیں نکال کر کھانے لگے کرنل فریزی اور ڈکٹر سائیمن کے بیواز بھی اب سوک چکے تھے ان سب کو جنگل کے درندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی یہ اتفاق تھا کہ کوئی درندہ کوئی درندوں کا گروہ یا مزید محشی قبیلہ ان کے راستے میں نظر نہیں آیا تھا عمران اور کرنل فریزی صاحب اب آپ دونوں بتائیں کہ کیا کیا جائے اس جنگل میں ماسٹر باغ نے تو جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں باند دیا ہوں کسی کے مہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ وہ شاکر سائنس دار اتنی خوفناک ایجابی بنا لے گا جسے ہر قسم کا اصلہ اور دیگر سب سائنسی آلات ناکارہ ہو جائیں گے نکٹر سائیمن نے اپنے دھیلے میں سے سگار نکال کر اسے موں میں دبا کر لائٹر جلانے کی کوشش کرتے ہوئے تھا مگر ریٹ پاور کی ریزر ریز سے لائٹر بھی ناکارہ ہو گیا تھا اور اس سے آگ کا کوئی شہرہ نہ نکلا کرنل فریزی بھی کھانے کے بعد پائپ اپنے تھیلے سے نکال کر اس میں تباکو بڑھ رہا تھا مگر ڈکٹر سائیمن کی لائٹر کو ناکارہ دیکھ کر چونگ گیا واہ واہ مزہ آ گیا عمران نے ان دونوں کو دیکھ کر بچوں کی طرح تاریہ بجاتے ہوئے کہا یہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو کرنل فریزی اور ڈکٹر سائیمن دونوں نے چونگ کر عمران سے پوچھا محصر باغ کی وجہ سے آج آپ دونوں تباکو پینے سے بچ لیں وہ تباکو زہر ہے وہ زہر موت ہے اور یہ سرہ سر خود کشی ہے اور محصر باغ نے آپ دونوں کو خود کشی سے بجا لیا ہے عمران نے چیندتے ہوئے فلسما پیش دیا سب ہی عمران کی بات پر مسکورا دیئے اب کیا کیا جائے ڈکٹر سائیمن نے سوزار دوبارہ اپنے دہلے میں رکھتے ہوئے پوچھا میرے خیال میں ہمیں دماغ خرص کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے مسئلے ہمارے ساتھ ہر مسئلے کے جواب کی بیڑی اور کئی چارجس موجود ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سب ہی عمران کی بات پر مسکورا دیئے آہاں آج میرے بائی کی وجہ سے پھر میٹی آنکھیں مجھ سے محبت تحزار کریں گی ٹونی نے خوش ہوتے ہوئے کہا عمران کی بات پر سب کو مسکراتا اور ٹونی کو خوش دیکھ کر انسپیکٹر آنسیف اور سوبر فیاض حیران ہو گئے کہ عمران کس بیٹری اور چارجس کی باتیں کر رہا ہے اور ٹونی سے ٹونی سے اس خطرنا سلطح حال میں کون محبت کا اجاز کرے گا ہاں تو عمران میں تمہاری بات سے اتفا کرتا ہوں کرنے پریبی جیسے خوش مزار آدمی نے بھی اس بات مسکراتے ہوئے عمران کی بات پر اس پر پاک کیا جولیا ذرا میرے دوست بابا رستم کے دماغ ہی بیٹری تو چارج کر دو اس بار عمران نے دیکھتے ہوئے جولیا نے کہا جولیا بھی مسکراتی ہوئی اتھی اور ٹونی کے پاس آگئی ٹونی بھی جولیا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا سبھی جولیا کو دیکھ کر مسکرہ رہے تھے البتہ انسپیکٹر آنسیف اور سوبر فیاض حیرہ سے سب کو دیکھنے لگے جولیا نے مسکراتے ہوئے ٹونی کو دیکھا مسکراتے ہوئے اپنا ایک گال جولیا کے سامنے کر دیا اچارک جولیا نے ایک برپور سپر ٹونی کی گال پر جڑ دیا سپر لگنے سے ٹونی کا گال فرخ ہو گیا ٹونی نے خونی نگاہوں سے جولیا کو دیکھا بسا صرف ایک لنے کے لیے پھر اس کا چہرہ نورمل ہو گیا اور پھر وہ تھینکیو تھینکیو کہتے ہوئے جگھ کر جولیا کو فتی سلام کرنے لگا ہاں بابا رستم جولیا نے تمہارے دماغ کی بیرٹی کو چارڈ کر دیا ہے اب تم مشہد ہو اگر اس کو ترنات سے ہوتے حال میں کیا کرنا چاہیے ڈکٹر سائیمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا انسپیکٹر آنصف اور سوپر فیاد پٹی پٹی آنکھوں سے ٹونی کو دیکھنے لگے اور جولیا سے تھپڑ کھانے کے بعد خوشی کا عزار کر رہا تھا حیرت کی شدہ سے دونوں کے موں کھل گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے میرے خیال میں وحشیوں کی طرح اور دیگر قبیلے کے وحسی ہمیں اس جنرل کے وحسی سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور ہم کسی طرح جنرل کے وحس میں ہیر کارٹر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے ٹونی نے سوچتے ہوئے مشورہ دیا اوہ اوہ لگتا ہے ابھی بیٹری فول چارڈ نہیں ہوئی ہمیں کوئی اور اچھا آدیا چاہیے روزہ اب تم رسم بابا کے رماں کی بیٹری چارڈ کرو کرنے سویدی نے مسکراتے ہوئے اپنے شاید روزہ کو حکم دیا روزہ جیسی خوشت مزاج لڑکی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھتا ٹونی کے پاس رہی اور دل ربعہ انداز میں مسکرائی روزہ جیسی بے پناہ حسین لڑکی کو دیس کا ٹونی کا دل باغ باغ ہو گیا اچانت چڑاک کی تیز آباد گونجی تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ٹونی کا مو دوسری طرف گھوم گیا ٹونی نے گھوم کر روزہ کو خونی نگاہوں سے دیکھا مگر ایک لندے کے لیے پھر اس کا چہہہ نورمن ہو گیا اور ٹینکیو ٹینکیو کہتے ہوئے چھپ کر روزی کو روزہ کو فرسی اسلام کرنے لگا حالانکہ جولیہ اور روزہ نے یہ بھرپور ٹپڑوں سے اس کے گان خون کی مانے سرخ ہو گئے تھے آئی ٹونی مزہ آ رہا ہے آخر دو فل فلوٹیوں نے تم سے محبت کی ہے کاسم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی ہی ہی اسٹارٹ ہو گئی یا یہ محبت کا ادھار ہے انسپیکٹر آصف اور سپر فیاد دونوں بدسور آنکھیں پھاڑے حیرت کی شدت سے بولے میرا دوست دنیا کا آٹھوہ جوبہ ہے عمران نے سہستے ہوئے کہا ہاں عمران میں نے بھی آج چلتے پھرتے دنیا کے آنکھے اور جوبے کو دیکھ لیا ہے سپر فیاد بولا حیرت کی شدت سے ابھی تک اس کی آنکھیں پٹھی ہوئی تھی کیپٹن حمیر دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک محبت کی انمول نشانی تاری محل تو ہمارے ملک میں بھی ہے مگر محبت کا یہ سلطہ پھرتا حیرت انگیز انوکہ اجوبہ کا پہلی بار دیکھ رہا ہوں اسپیکٹر آنسف بھی حیرت سے بولا ہاں بابا رکھتا اب تمہارا کیا مشورہ ہے کرن سریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا محصر باغ نے ہم سب کو بلکل بے بس کر دیا ہے اور سائنس کے دور میں ہم نہرتے ہیں اس لیے میرے خیال میں ہم سب کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے کلھاروں اور شکاری شاکووں سے درخل کی شاکھیں کاٹ کر اس کے تیر اور مالے بنانے چاہیے کیونکہ اندیرہ بڑھ رہا ہے اور رات کے وقت درندے جاگ اٹھتے ہیں ہمارے پاس موجود یہ چند کلھاریں اور ساکو درندوں سے نمٹنے کے لیے نہ کافی ہیں محصر باغ سے کیسے نمٹا جائے یہ بات کی بات ہے درندوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں جلدی سے لکڑی کے کافی سارے ہتھیار بنانے ہوں گے ٹونی نے اس بار تفیل سے نیا آئیڈیا دیا ہیری گوڑ بابا رستم یہ ہوئی نا بات میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ ہم سب کو مل کر جلدی سے لکڑی کے ہتھیار بنا لینے چاہیے تاکہ رات ہونے پر درندوں کا سامنا ہو ہونے پر ان کا مقابلہ کیا جا سکے عمران نے خوش ہو کر کہا ہاں ہم واقعی بابا رستم کی بیٹری فل چارج ہوئی ہے اور یہ زبردست آئیڈیا ہے کنن سریدی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا بس یہ کیا تھا سب ہی اپنے سامان سے چاکو نکال کر اور چند گرہاروں سمیت درستوں کی مضبوط اور موٹی شاہ سے کارٹ کر تیزی سے اس کے نیزے اور بھالے برائے لگے ان سب میں سے کسی کے بھی دہم و گماں میں نہیں تھا کہ بے پناہ ایمونیشن ہونے کے باوجود بھی ان کو اس طرح درختوں کی لکڑیوں کی ہتھیار بنا کر خود کو محفوظ کرنا ہوگا انسپیکٹر آنسیف اور سوپر فیادی اب جوپسوں کی طرح لکڑیوں کی ہتھیار بنانے میں مصروف ہو گئے مگر ابھی ذات حیرت سے ٹونی کو دیکھ رہے تھے جس نے جولیا اور روزہ کے تھپڑوں کے بعد زبردست آئیڈیا دیا تھا اندیرہ ہونے سے پہلے کافی ساری اٹھیار تیار ہو گئے تھے روبر حریش اور ڈریگن نے ڈکٹر سائیمن اور عمران کو ایمہ بر ایک بہت بڑے درخت کلاروں سے کاٹ دیا تھا اور پھر اسے دسید کا سشمے پر ترسہ ڈال دیا تھا اور سب ہی سشمہ پار کر کے آگے بڑھ دے کیونکہ رات کو یہاں پڑاؤں خطرناک تھا کیونکہ جانور سشمے پر پانی پینے آ سکتے تھے ایک تو جنرل تاریخ تھا دوسرا شام ہو چکی تھی اس لیے اندھیرہ بہت بڑھ گیا تھا سب ہی ایک دوسرے کے قریب ہو کر اندھیرے میں ہی کسی محفوظ زدہ کو دیکھنے لگے جہاں پڑاؤں کر کے رات گزاری جا سکے کیونکہ ریڈ باور کی ریز سے ان کی راتیں کیروسین لینڈ اور روشنی کرنے کے دیگر سب آلہ ساکارہ ہو چکے تھے اس لیے تینوں پارٹیاں یک جا ہو کر اندھیرے میں ہی آگے بڑھ کر کسی محفوظ زدہ کی تلاش میں تھی عمران، قدر، ریڈی اور ڈکٹر سیمل سب سے آگے تھے اور ان کے پیشے دیگر افرار تھے البتہ روبرٹ تاریخ اور لیزن سب کی پیچھے چوپس ہو کر چل لیتا ویسے تاریخ صاحب تاریخ جنگلوں میں آج سے پہلے ہم کتنے بیبس ہم اتنے بیبس کبھی نظر نہیں آئے روبرٹ نے اندھیرے میں تاریخ کو گھوٹے دیکھا ہاں روبرٹ شیطانی سائنسان نے اپنی ایجاز سے گویا ہمارے ہاتھ مان دیا ہے تاریخ نے کہا مگر تاریخ صاحب اگر اسی طرح ہم مجبور رہے سو لاکھ احتیار کرنے کے باوجود اگر درندے یہاں آ گئے تو ہم اندھیرہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل نہ آ جائیں گے ریڈر نے تشویش سے کہا اچانت اندھیرے میں انہوں نے محسوس کیا کہ آگے کڑاوٹ جھاریاں آ گئی ہیں سب ہی رک گئے سب کے دل خوف سے دہت رہے تھے کیونکہ تاریخ ہونے کی بنا پر وہ ایک جسرے کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے بس آواز سے ایک جسرے کو پہنچان رہے تھے بہت حقیقت یہ تو ہم سب کا ڈارک اندھیر ہوا سب کو گھڑا ٹوپ اندھیرے میں ڈوکٹر سیمن کی آواز سنائے گی مانسر سیمن اب کیا کریں اگر اس خوفنات صورتحال میں درندے یہاں آ گئے تو ہم سب دے بسی کی موت مارے جائیں گے کلارا نے فکر مندی سے پوچھا پاور ون واقعی محسوس باغ نے ہم تینوں عمران کرمل فیری صاحب اور مجھے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو بے بس کر دیا ہے ڈوکٹر سیمن نے تشریح سے کہا ابھی ڈوکٹر سیمن نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ ان سب کے خوف سے رونکتے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کو غرہتوں کی آواز سنائی جینے لگی عمران کرمل فیری اور ڈوکٹر سیمن تینوں کے ذہنوں میں آندیاں سے ہی چل رہی تھی کیونکہ بے حد کوشش کرنے کے باوجود وہ ابھی تک روشنی کا انتظام نہیں کر سکی تھی اور اب آخر کار جنگل کی آفت بھی نازل ہو چکی تھی سب کی خوف سے آنکھیں پاڑے گھٹا ٹوپ اندیرے میں گرے جنگل میں غرہتیں کننے لگے کہ کون سی آفت نازل ہونے والی ہے اچانک ان سب کو اندیرے میں چمکتی آنکھیں نظر آئیں بوس لگڑ بگڑوں کا گروہ نازل ہو چکا ہے ماسٹر سیمن لگڑ بگڑ ہمارے خریف پہنچ چکے ہیں کرنل فریڈی لگڑ بگڑ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں روبرٹ ریزن اور تارک تینوں ان چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر ایک ہی وقت میں اپنے اپنے سربراہوں کو آنے والی مسئبت کے بارے میں بتا رہے لگے اچانک امران کو اور تو کچھ نہ چو جا اس نے شور مچانا شروع کر دیا امران کی دیکھا دیکھی سب نے برند آواز سے شور مچانا شروع کر دیا امران کرنل فریڈی اور دکٹر سائیمن نے آگے سے اور روبرٹ تارک اور ٹریزن نے پیچھے سے لکڑی کے تیر اور بھالے بھی تیزی سے ان لکڑ بگڑوں کے گروہ کی طرف بچانا شروع کر دیا چونکہ بے حد گہرے اندیرے کی وجہ سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی امران فریڈی نے آواز دے کر باقی سب کو کسی ہٹنے کا حکم دے دیا تھا تاکہ اندیرے میں کوئی تیر یا بالا لگڑ بگڑوں کے بجائے اپنے ہی کسی ساتھی کو نہ لگ جائے امران کے شور مچانے کی ترکی کامیاب ہو گئی اور اندیرے میں بے پنا شور اور بے دریک تیروں کی ارگان سے لگڑ بگڑ میڈان چھوڑ کر بھاگ گئے ارے جالیموں روشی موچنی کا کچھ انتظام کرو ہمارے ساتھ جرانیاں بھی ہیں دفتن سب کو کاسی کی گھرائی ہوئی آواز سنائی دی خوفزہ ہونے کے باوجود سب کے چہروں پر مسکرہا ٹلنگ دی کاش ہم میتے کسی کے پاس چکماغ پتر بھی ہوتے تو ہم روشنی کا انتظام کر لیتے دکتر سائیما نے اونٹی آواز میں کہا دکتر یاد آیا میرے سکاری چیلے میں چکماغ پتر ہوں گے تارک نے اپنے سہلے میں ہاتھ ڈالا تو اسے چکماغ پتر مل گئے مل گئے ہیں تارک نے خوش ہو کر کہا تارک کہا مجھے دے دیں عمران نے کہا تو تارک نے اندازے سے آگے بڑھ کر عمران کے ہاتھ میں پتر دے دی اچانک شورا چمکا اور سب نے عمران کے ہاتھ میں پتروں میں آگ لگتی دیکھی عمران نے مہارف سے چکماغ پتروں کو رضل کر جھاریوں میں آگ لگا دی تھی دفتن خوشن جھاریوں نے آگ بکڑ لی سب ہی آگ بر ایک دوسرے کو چہرہ کو دیکھنے لگے چونکہ خوشن جھاریوں نے آگ بکڑ لی تھی اس لیے سب کو جندر کے درخت آگ کی پرستان روشنی میں صاف نظائر لگے مہتر سیمن ہم ان درختوں کی لفلوں کو جنار بھی سکتے ہیں بیدہ نے چونکتے ہوئے کام ارے ہاں بوس یہ تو وہی درخت ہیں جن کی ریش دار جھاریوں لکڑیوں سے بہشی قبیلے قبیلے والے اپنے درختیوں میں بہشنوں کو کام لیتے ہیں تارک نے درختوں کو سکتے ہوئے کہا ابے گورے پٹے یہ زنگل میں ہم تجھے حسینائی کو نظر نہیں آنے لگی اور ہماری طرف دیکھے جا رہے ہو عمران نے چھیکتے ہوئے رابر سے کہا روشی ہونے پر عمران دوبارہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا تنویر انسپیکٹر جردیش اور حرشل آن کی روشتی میں درختوں کی شاہوں کو توڑنے لگے جو واقعی ریش دار تھی چند لمحوں بعد پھر یہ کافلہ محفوظ بناہ دا کی طرح میں راستہ بدر کر روانا ہو گیا عمران کرنفیدی اور ڈکٹر سائیمن کی ہاتھوں میں جلزی ہوئی ریش دار لکڑیاں تھی رولف تنویر اور انور کلہانوں سے شاہیں اور جلزی جاریوں کو کاٹ رہے تھے سر اس طرح کرتے ہیں دو گروپ بنا لیتے ہیں ایک گروپ میں کیپٹن حمید کیپٹن مائیکل میں اور سمام لرکیاں ہو جاتے ہیں ہم دائے طرف سے ہیلکوارٹر کی تلاشت میں بڑھتے ہیں دوسرے گروپ میں باقی افرار بائے طرف سے ریڈ ڈیت کا ہیلکوارٹر تلاشت رہیں دفتر روبرٹ نے بلند آوازے کہا روبرٹ کی بات سن کر کیپٹن حمید اور کیپٹن مائیکل کی آنکھیں چمک اٹھیں ماسٹر سیون ویسے کینگ ماسٹر کا معاشرہ تو بہت اچھا ہے مائیکل نے بھی تائز کی کینگ ماسٹر تمہارا آئیڈیا ہے تو جاندار کیپٹن حمید نے بھی روبرٹ کی تجویر سے اتطفاہ کرتے ہوئے کہا نہ باقی ہم سب کیا تم تینوں کو کوزنقے رکھتے ہیں جو میٹھی آنکھوں کے ساتھ صرف تم تین ہی رہو گے ٹونی کی زوردار آواز بلند ہوئی تو سبھی ٹونی کی باتوں پر ہنسے لگے اور محفلے کھٹے زافران بن گئے ہاں بھائی ٹونی ہم دونوں ان سالوں مالوں کو اچھے نہیں لگتے جو ہم دونوں کا نام نہیں لیا کاسی نے بھی فورا ٹونی کی قائد کی سب ایک مرتبہ پیر ہنس پڑے دفتن ان کو جنگل میں اکھلی جگہ نظر آئی جس کو دیکھ کر عمران کرنل فریدی اور ڈکٹر سائیمن کی آنکھیں چمک اٹھی گویا ران گزارنے کے لئے یہ جگہ ٹھیک تھی اگر اس سے پہلے کہ یہ سب اپنا سامان نیچے رکھتے ایک دفعہ پھر سروہ خان کی تیز ہے ان سب کے گرد گزری اوہ ہم بدستور محصر باغ کی نظروں میں ہیں سب نے ہی حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا اچارت سب کو اپنے دماغ گھومتے ہوئے محسوس ہوئے اسے پہلے کہ عمران کرنل فریدی اور ڈکٹر سائیمن اپنا سانس بند کرتے ان کے دماغ تاریک ہوتے چلے گئے مانسٹر آخر زیرو لینڈ کی پارٹی تو پکری گئی ہے اور اپریشن ٹوم میں چاروں قید کر دیے گئے ہیں رینہ مونارے نے مسکراتے ہوئے عدد سے مانسٹر باغ سے کہا مگر ڈائیمنڈ دوٹی زیرو لینڈ کے چاروں فتنے صرف یورینیم اور دفینوں کے لانس میں آئے تھے میں مانتا ہوں یہ چاروں زیرو لینڈ کی جان ہیں مگر ان چاروں کو مارنے سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوں گا ہمیں اپنے خطہ کرنل فریدی ڈکٹر سائیمن اور احمق عمران کی دیموں سے ہیں جو مسلسل ہیڈکوارٹر کی سمت پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں مانسٹر باغ نے سشویر سے کہا مانسٹر میں بھی جانتی ہوں اور میں ان سب پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہوں رینہ مونارے نے کپیوٹر سکین پر نظر جماتے ہوئے تھا جہاں عمران، کرنل فریدی اور ڈکٹر سائیمن کی پارٹیاں اکٹی ہی جنگل میں پھڑک رہی تھی مانسٹر ہمارے لگائے ہوئے آنا جنگل کے اس پر میں ہر جزا نصب ہیں اور ریڈ پاور کی وجہ سے پہلے ہی یہ سب بے بس ہو چکے ہیں اور جنگلیوں کی طرح لکڑیوں کے ہی سیاروں کے سہارہ لیے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ رینج میں آئیں گے میں ریڈ پاور کی طرح ریڈ کلر کی مائیرو گیس سے ان کو بےہوز کر دوں گی کہ یہ بھی آپریشن روم میں زیرو لینڈ کے ہرکاروں کی طرح قیاد ہوں گے لینا موڈارے نے بدتور مسکراتے ہوئے جواب دیا ویسے زیرو لینڈ کی چاروں فتنوں نے عمران کی طرح دیرو پروڈرک کے آلات کو توڑ کر راکون قبیلے والوں کو اپنا مطی کر دیا تھا اسی طرح عمران رامبے قبیلے کو اپنا مطی اور ڈوکٹر سائمن اور کرنل فریڈی آسیان قبیلے والوں کو دیوتا بان بیٹھے تھے ان تینوں خطرناف انسانوں اور ان کے ساتھیوں سے کوئی بائید نہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں پارٹیاں ختم ہو گئیں تو پھر دنیا پر تبزہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ماسٹر باغ نے سکرین پر دیکھتے ہوئے تھا جو اپ آف ہو چکی تھی تینوں پارٹیاں اس وقت کمپیوٹر ریش سے دور ہو چکی تھی غالباً وہاں آلات نصب نہیں تھے ماسٹر آپ فکر نہ کریں آگے جاتا ہے جگہ جگہ آلات نصب ہیں یہ پارٹیاں جاتا دیر تک ہماری نظروں سے دور نہیں رہ سکتی بینا مہداری نے امران سے کہا میجر سارگر نے بھی ابھی تک جواب نہیں دیا تھا وہ غالباً امران کی دوسری پارٹی کی سرکوپی میں نکلا ہے درپسن ماسٹر باغ نے چونکر پوچھا ماسٹر یہ اتفاق ہے کہ امران کا دوسرا گروہ جس میں جوزف اور روشی کے ساتھ کوئی نیگرو ہیں جس جگہ اترے ہیں اس جگہ تو آلات نصب ہیں مگر صرف ساحل پر جنگل میں آلات نصب نہیں ہیں اور جنگل سے یہ حصہ بہت گناہ اور درندوں سے پور ہے اس لئے ہو سکتا ہے میجر سارگر کو تھوڑی دکت ہو مگر زیادہ دیر تک امران کی یہ مختصر پارٹی میجر سارگر کی نظروں سے نہیں چھک سکے گی ویسے میں نے بیجر سارگر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے مگر چونکہ ہم نے وہاں کاؤسنیکس کی کاثیر پینٹ چھوڑ رکھی ہے جس کی وجہ سے موبائل سرویس جام ہو چکی ہے دینہ موڈارے نے جواب دیا اس وقت میسٹر باہ اور ہینا موڈارے ریڈ ڈیتھ کے ہیلکوارٹر کے کنٹرول ٹھوڑے بیٹھے تھے دینہ نے میسٹر باہ کو یہ مشرع دیا کہ ریڈ پاور کے علاوہ مائیرو گیس کے آلات بھی ٹھوڑ ڈیتھ کے ہرکاروں سے جنگل کے مختلف حصوں میں نصف کروا دیے جائے پھر ریڈ میں آنے پر ان سب کو بے ہوش کر دیا جائے گا اور آپریشن روم میں سب کو قید کر دیا جائے اور سب کو عمران کی حقیقت بتا کر سختہ خاتمہ کر دیا جائے ماسٹر باہ اور ہینا موڈارے کا یہ مشورہ پسند آیا تھا اور مائیرو گیس کے آلات چونکہ راکون قبیلے میں نصف جائیں اس لیے ڈیرو پروڈیکٹ کے حالات کے ہنبے کی ناکابی کے باوجود ہینا موڈارے نے راکون قبیلے سمیت مایرو گیس کے تیز اثر سے ڈیرو لینڈ کے چاروں ہرکاروں کو بے ہوش کروا کر ریڈ ڈیتھ کے ہرکاروں سے ان کو اٹھوا کر آپریشن روم میں موجودہ دیا تھا جہاں ابھی تک سب بدستور بے ہوش تھے اٹھانت تبدوٹر اٹکین روشن ہو گئی جس میں یہ منظر تھا کہ تینوں پارٹیاں جنگل کے ایک حصے کی طرف بڑھ رہی تھی اور آگے عمران کرنر فریدی اور ڈوکٹر سائیمن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لیزدار رکھنیاں تھی جو مشل کا کام دے رہی تھی ارے یہ کیا انہوں نے آگ کیسے روشن کر لی ریڈ پاور سے تو ان سب کے سائنسی آلہم ناکارہ ہو جارے چاہیے لینہ موڈارے نے حیرہ سے اسکین بار دیکھتے ہوئے کہا یہ سب باقی شیطان ہیں جن سے کوئی بائید نہیں محصر باق فیقورمندی سے بڑھ بڑھایا ریڈہ موڈارے اور محصر باق دونوں سکین پر نظر جبائے ہوئے تھے اب اسکین بار تینوں پارٹیاں جنگل میں ایک کلی جنگل پر تھی اور یہاں بیٹھنے کی تیجاریت کر رہی تھی محصر میں نے وہاں مائیرو گیس کی آلار نصب کروا رکھے ہیں اور ریڈ پاور کے آلار بھی وہاں نصب ہیں اب یہ سب چند نموں کے بعد اپریشے روم میں ہوں گے ریڈہ موڈارے نے مانی خیل اندار کی مسکراتے ہوئے کہا اور سبیٹر کی کی بورڈ پر مختلف بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو ریڈ پاور کی تیج اور سرخ لہر ان سب کی گلد کونی اور ان کے ساتھ ہی ریڈہ موڈارے نے ایک بلیک رنگ کا بٹن پریس کیا تو ان دونوں نے تینوں پانچیں کو لڑک کر نیچے گرتے دیکھا سر ریڈ پاور مائیرو گیس کی سب سے سب بے ہوش ہو گئے ہیں ماسٹر باغ نے بھی خوشی کی بورڈ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کیا تو سکرین پر منزل بدل گیا اب سکرین پر ان کو ریڈ ڈیٹھی ہرکاریں سرخ نکاموں میں جنگل کے اسی حصے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے جہاں تینوں پارٹیاں بے ہوش پڑی تھی ماسٹر میں آپریشن روم میں جا رہی ہوں جہاں سب کو پہنچا دیا جائے گا جیسے ہی وہ تینوں پارٹیاں وہاں قیاد ہوں گی آپ کو اطلاع تو ہو ہی جائے گی لینا مڑائے نے کرسی سے اٹھے رکھا اور سلام کر کے کنٹر روم سے باہر نکل گئی ماسٹر باغ فتح کی خوشی میں ٹیبر پر موجود شراب سے شغل کرنے لے گا تقریباً ایک گھنٹے بعد کمپیوٹر سکرین روشن ہو گئی جس میں آپریشن روم کا منظر تھا جہاں زیرو لینڈ کے چاروں حرکاروں کے علاوہ اس وقت عمران، کرنر فریدی، دکٹر سائیمار اور ان کے ساتھی لوہے کی کرسیوں پر بے ہوش پڑے تھے بیجنی کے جھٹکوں والی ان کرسیوں پر اس وقت راڑ نکلے ہوئے تھے جن سے سبھی مکمل طور پر کرسیوں میں جھگڑے ہوئے تھے ان سب کو الیکٹرونک شہر پر جھگڑا ہوا اور بے ہوش دیکھ کر محصر باغ کے شہرے پر فتح کی مصرحہ کل گئی جیسے ان خاص کرسیوں کو آخر کار کرنے کے بعد دنیا پر قبضہ کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا عمران کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ کرنل فریضی اور ڈاکٹر سیمن کو بھی ہوش آ رہا ہے حالی بن تینوں کو ایک تکریباً ایک ساتھ ہوش آیا عمران نے دیکھا کہ زیرو نینڈ کے چاروں ہسارے ہوش رہے ہیں عمران نے خود کو اور باقی سب اپنات کو لوہے کی الیکٹرک چیئر پر روڈ سے جھگڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ ماسٹر باغ ان سب کو بے ہوش کر کے خود ہی اپنے ہیل پارٹر لے آیا ہے کرنل فریضی اور ڈاکٹر سیمن بھی صورتحال سمجھ چکے تھے آہا میرے سیچا اور میڈیم تریسیا آف سمبل بھی ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں عمران نے سیکھتے ہوئے کہا تم فتیجے تم بھی کرنل فریضی اور ڈاکٹر سیمن سیچان آخرگار ماسٹر باغ کی قیدی ہوئی گئے سنگ سینے مسکراتے ہوئے کہا کرنل صاحب آپ کی رانوتا اور فرنچ صاحب بھی آپ کے دیدار کے لیے یہاں موجود ہیں عمران کرنل فریضی کے طرف دیکھ چکا تھا وہ تو آخر کار ماسٹر باغ ہمیں تحریک جنگلوں میں یہ بس کر کے قید کرنے میں کامیاب ہو جی جیا کرنل فریضی الیکسپیل چیئر پر سب کو قید دیکھا بیسکری سے بولا کیا حال ہے عمران نفتن تریسیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہائے اس طرح من دیکھو ورنہ میرا ہارٹ پھر ہو جائے گا عمران نے تریسیا سے کہنے پر دل پر مسکرات دیکھ کر لڑھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر ہماکتوں کے ڈونگرے برس رہے تھے ہم چاروں پارٹیوں نے اپنی سنایتوں کو دنیا پر دنیا میں راج کیا ہے مگر ماسٹر باغ نے اپنے سرخ لہنوں والی انقلابی اجاز سے ہم سب کو جگلوں میں بلکل بے بس کر دیا تھا اس خوفران کے اجاز سے ہمارے تمام تائنسی آلہ ناکارہ ہو گئے تھے اور اب آخر کار سب ہی ماسٹر باغ کے قیدی ہیں پر نے مو بناتے ہوئے کہا عمران کرنس ریدی اور ڈوکٹر سیون کے ساتھی بھی آہستہ آہستہ ہوشنہ آنے لگے اور خود کو الیلیسٹرک چیئر پر جھکڑا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس وقت سب ہی ماسٹر باغ کی قیدی ہیں ماسٹر سیون یہ تو ہم کسی آپریشن روم میں قید کیے گئے ہیں ہرسل نے ہوشنہ آنے کے بعد صورتحال دیکھ کر سکر بندی سے کہا سب کو آسانی سے مار سکتا ہے سوپر فیاض نے دی پریشانی سے کہا ارے جالموں ہم سب کو کیوں باندھ رکھا ہے ارے جنانیوں پر تن خیال کرو کارچم کورسی پر بری طرح دنسہ ہوا تھا وہ تکلیف میں تھا اس لیے چینکتے ہوئے بولا وہ کہ اس کی حالت میں بھی اسے اپنی برواہ نہیں بلکہ لڑکیوں کی برواہ تھی چچا تم تم اوٹریشہ دیئر بڑی مشکل سے ہتے جڑے ہو پاکیشہ کی جلے تم دونوں کی جیدار کو ترس رہی ہیں عمران سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنگ ہی کی طرف دیکھا دیکھ کر پھر چینکا جیسے سنگ ہی کو اسی نے کہت کیا ہو بطیجے تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے مستر پاہ نے تمہارے کہنے پر ہمیں کہت کیا ہے ویسے پہلے سائنے تم تو خود کو آزاد ہو جاؤ پھر چینکنا سنگ ہی نے ہیستے ہوئے تھا ویسے تو ہمارے ملک کی دینے بھی سو سویٹی نے نانوٹا اور فرنڈ صاحب کے تقبال کیلئے مچل رہی ہیں کیپٹر حمیر نے بھی آواد کی آواد کسی بات کرنل فریڈی ایک دفعہ میرا ہو جائے میں اپنے کرنل فریڈی کے لیے دنیا کی یہ سزا بھی موقتنے کو تیار ہوں نانوٹا نے کیپٹر حمیر کی بات سن کر میٹھے گاؤں سے کرنل فریڈی کے طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ اور بات تھی کہ کرنل فریڈی نے اسے دیکھنا بھی کبھارا نہیں کیا دوزہ نے ایک نظر نانوٹا کی طرف ضرور دیکھا مگر انسپنسر دیکھا کہہر علود نگاہوں سے نانوٹا کو دیکھنے لگی پھر اسے پیرے کی مزید کوئی بولتا اچانک آپریشن روم کا خود کار دروازہ کھلا اور آپریشن روم میں بیس کے قریب سرخ نکابوں میں ریڈ ڈیسٹ کے حرکاریں اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں جدید ہاتھ لیا تھے ان کے پیچھے ریڈا موڈارے اور ماشر باہ میشان سے ملکاتے ہیں اندر داخل ہوئے لو ڈاکٹر سماری محبوبہ دل لذر اور سمارے خسر نامدار بھی تشکیف جاتھ چکے ہیں انگرام ان دونوں کو اندر داخل ہوتا ہوا دیکھا چیکھتے ہوئے بولا سب ماشر باہ اور ریڈا موڈارے کی طرف دیکھتے لگے کہ آپ یہ دونوں ان کے بارے میں کیا فیصہ کرتے ہیں دردناک موت ہی تمہارا مقدر ہے ماشر باہ نے مستواتے ہوئے کہا لیسے ماشر تمہاری دہانت کی عداد دینی پڑے گی کہ تم نے سرخ لہروں والی انقلابی عزاد سے ہم سب کو واقعی دیوست کر دیا ہے کرنل فیدی نے غور سے ماشر باہ کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں میری عزاد ریڈ پاور دنیا کی انقلابی عزاد ہے اور اب دنیا پر قبضہ کرنا میرے لئے پچھ مشکل نہیں ہے اس عزاد کی وجہ سے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا زیرو لینڈ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا زیرو لینڈ کے یہ چاروں ہزارے اور تم تین شیطانوں کو مارنے کے بعد اب دنیا میری ہوگی ماشر باہ نے رہومت سے جواب دیا اور ہاتھ سے پکنے ہوئے ریموٹ کا ایک بٹن پریس دیا تو اچانک پرش میں ایک جگہ خلا نمدار ہوا اور وہاں سے ایک صوفہ نمدار ہوا تو خلا دوبارہ بند ہو گیا ماشر باہ شان بینیازی سے چلتا ہوا صوفے بر بیٹھ گیا اچھا تو انکل ازرائی تم کب ہماری جان قبض کر رہے ہو عمران پاکی شیئی جبان نے پوچھا گو کہ عمران جہاں کہا تھا مگر ڈاکٹر سائیمن اور کنر فیدی کی طرح اس کے ذہن میں بھی آنیاں چل رہی تھی کیونکہ کوشش کرنے کی باوجود وہ کوشش سے آزاد نہ ہو سکتا تھا کہیں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے ماشر باہ کی روح اس کا جسم ہی نہ چھوڑ دے ٹومی میں بھی چیز پہ اوہے کہا نویل دورس ایڈوینچر کا پارٹ نمبر پندرہ یہاں ایک چتاب بزیر ہوا نویلی کا بکیا ہیستہ صفحہ نمبر پین سو چونتیس سے سماس فرمائیے موسیقی موسیقی